اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان چیزوں سے وضوح توٹ جاتا ہے سب سے پہلی چیز پاخانہ سے یعنی کوئی شخص اگر پاخانہ کرنے کے لئے گیا تو اس سے کیا ہے وضوح توٹ جاتا ہے دوسری چیز پیشاب سے وضوح توٹ جاتا ہے یعنی اگر پیشاب بھی کرا تو اس سے بھی کیا ہے وضوح توٹ جائے گا تیسری چیز پیچھے سے ہوا کا نکلنا یعنی پیچھے کے مقام سے ہوا کا نکلنا اس سے بھی کیا ہے وضوح توٹ جاتا ہے اور چوتھی چیز کیڑا یعنی کوئی کیڑا ہو یا پتھری ہو یعنی کسی کو اگر پتھری ہو جاتی ہے تو کیڑا یا پتھری کا آگے یا پیچھے کی مقام سے نکلنا اس سے بھی کیا ہے وضو چھٹی چیز ودی اور مزی منی نہیں منی الگ چیز ہوتی ہے جو شہوت کے ساتھ مرد کو نکلتی ہے لیکن ودی اور مزی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے پیشاپ کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں وائٹ چیز نکل جاتی ہے یا اگر ہم کبھی اوپر چڑھ رہے ہیں تو اس کی بیماری کی وجہ سے چڑھنے کی وجہ سے کیا ہے یا کبھی گرمی کی وجہ سے کیا ہے پیشاپ کے ساتھ کوئی گاڑا سا چیز نکل جاتا ہے تو اس کو کیا ہے ودی یا مزی یہ دونوں چیز کہتے ہیں تو اس سے کیا ہے وضو بھی توڑ جاتا ہے آٹھویں چیز اور منی کے نکلنے سے بھی کیا ہے وضو طوڑ جاتا ہے منی اس سے تو غسل جب توڑ جائے گا تو وضو تو آٹومیٹک توڑ جائے گا اور ایک چیز خون اور پیپ یعنی اگر خون بھی نکلا اور پیپ بھی نکلا اور پیلا پانی نکلا اور نکل کر بہ گیا تو اس سے بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا یہ نومی چیز ہوئی دسمی چیز یہ ہے کہ اگر کھانے یا پانی یا جمع ہوئے خون کی مو سے بھر کر کے کئی نکلے یعنی اتنی کئی ہو کہ مو بھر کر ہو یعنی اگر اس کو جمع کیا جائے تو ان تمام جمع کو کیا ہے مو بھر جائے تو کھانے کی ہو پانی کی ہو یا پت کی ہو یا جمع ہوئے خون کی ہو اگر مو بھر کر نکل رہی ہے تو اس سے بھی کیا ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر کوئی مجنو ہو گیا مجنو کا مطلب پاگل ہو گیا وضو کیا تھا پاگل ہو گیا اس کے بعد تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا یا کوئی بے ہوش ہو گیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اب بے ہوش کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا نشا ہو یعنی اتنا بے ہوشی ہے جیسے کہ کوئی کچھ پی لیتا ہے کر لیتا ہے تو نشاہ وارد ہو جاتا ہے تو اتنا نشاہ ہو کہ چلے پھرنے میں اس کے پاؤں جو ہیں لڑکھڑاتے چلے پھرنے میں اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ہوں تو اس سے کیا ہے اس کا وضوح توٹ جائے گا اب اگر جنازے کی نماز میں نہیں جنازے کی نماز کے علاوہ کسی نماز میں بھی اگر کیا آئے کہہ کہا یعنی زور سے اگر ہز دیے تو اس سے بھی وضوح توٹ جائے گا پندرمی چیز ہے نین نین سے بھی وضوح توٹ جاتا ہے اور سولمی چیز مطلب یہ ہے مباشرت فاحشہ اس سے بھی وضوح توٹ جاتا ہے مباشرت فاحشہ سے مطلب مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اپنے آلے تناسل جو آلے تناسل ہوتی ہے عورت کے شرمگاہ یا مرد کی شرمگاہ سے ملائے صرف ملائے اس سے کیا ہے وضوح توٹ جائے گا یا عورت عورت کی شرمگاہ سے ملائے اور کپڑا بغیرہ بیچ میں نہ ہو صرف ملانے سے بھی کیا ہو جاتا ہے اس سے وضوح توٹ جائے گا یہ جو چیزیں میں نے آپ کی بتائی ہے ان سب چیزوں سے بھی کیا ہے وضوح توٹ جاتا ہے اور اس میں یہ چیز ہے کہ اگر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہو یعنی دکھتی ہوئی آنکھ ہے اور اس سے پانی نکلا یا کیچڑ نکلا اور بہ گیا نکل کر یعنی چہرے کے اوپر سے کیا ہو گیا بہ گیا تو اس سے بھی وضوح کیا ہو جائے گا توٹ جائے گا کیوں اس لئے کہ وہ ناپاک ہے اور وہ ناپاک چیز جس جگہ لگے اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے اب کوئی چیز یہ بات ذہن میں نکلے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کہ مو سے رال گرتی ہے یا تھوک ہے یا پسینہ ہے یا مائل ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں بلکل پاک ہیں اگر کپڑے وغیرہ امن لگ جائے تو اس کو ساف کر لینا بہتر ہے لیکن کیا ہے اس سے وضو نہیں توٹتا ہے اور ایک چیز دیکھیں جو آنسو یعنی آنسو ہے اگر رونے میں نکلتے ہیں تو اگر روتے روتے آنسو نکل رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں توٹتا یعنی یہ روتے ہوئے آنسو اگر نکلتے ہیں اس سے وضو نہیں توٹتا ہے کیوں نہیں توٹتا اس لیے کہ وہ آنسو اگر رونے کی وجہ سے نکل رہے ہیں تو وہ آنسو جو ہے وہ پاک رہتے ہیں نا پاک نہیں رہتے دکھتی آنکھ سے ہوتا ہے تو وہ پیٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے لیکن اگر رو رہے ہیں تو اس کا تعلق پیٹ سے نہیں ہوتا ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے ہیں اس میں تو دودھ پیتے بچے اگر اس نے قیع کیا اور مو بھر کر ہے تو وہ کیا ہے ناپاک ہے اگر وہ کسی جگہ پہ لگ جائے تو اس کو صاف کرنا کیا ہے ضروری ہوگا تو ان سب چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بتایا تو ان سب چیزوں سے کیا ہے آپ کا وضو جو ہے یہ بالکل توٹ جاتا ہے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں ورنہ کیا ہے اگر وضو توٹ گیا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی السلام